نمشکر میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے اپنا اشیانہ سے 90 سال کی بزرگ کس طرح سے اس کے پریوار والے ان کے پریوار والے ان کی پٹائی کرتے تھے اس طرح کے آروپ ان کے پڑوسیوں نے کل رات کو آئی وین 24 کو اور اپنا اشیانہ کی ٹیم کو فون کر کر لگائے کل رات کو میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ یہ ماتا جی گم ہو گئی ہے بستاڑا کے گاؤں میں ملی ہیں جس بھی پریوار سے ہوں وہ ہم سے سمپر کر سکتا ہے لیکن لوگوں نے فون کر کر بتایا کہ 90 سال کی کرشنا دیوی 90 سال کی جو یہ ماں ہیں ان کے پریوار والے ان کے ساتھ پٹائی کرتے تھے مار پٹائی کرتے تھے اسی وجہ سے یہ اپنے گھر سے چلی جاتی ہے لیکن کل رات کو پوسٹ ڈالنے کے بعد اپنا اشیانہ کی ٹیم کے وز ایکے کر کے ان کے رشتہ داروں کے فون آنے شروع ہو گئے اور آج ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں وہ انہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں 90 سال کی بزرگ کو مار پٹائی کے جو آروپ ہیں وہ لگتے ہیں یہ دیکھئے کہ ماتہ جی بھگوان کو یہاں پر رام رام کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں بھگوان جی شیر رام کو رام رام کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں ان کا آشیرواد لینا چاہتی ہیں ماں اور اب اپنے گھر پر جا رہے ہیں میری آپ سب ہی سے اپیل ہے کی اس طرح سے اپنے گھر میں بزرگوں کا تیرس کار نہ کریں اپنے بزرگوں کے ساتھ اس طرح سے مار پٹا ہی نہ کریں اپنے بزرگوں کو اس طرح سے گھروں سے جانے نہ دیں یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ جیون جی سکیں اپنے گھر میں رہ سکیں آگے اپنا جو پریوار ہے خاندان ہے اس کو بڑھا سکیں اور اب ان ماتا جی کو لینے کے لیے ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ آ چکے اپنا اشیانہ کی ٹیم انہیں فیلال ہینڈ آور کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریوار کے جو لوگ ہیں وہ اب ماتا جی کو لینے کے لیے آئے ہوں ان کے بہو یہاں پر ہیں ان کی بیٹی یہاں پر ہیں پریوار کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ہیں میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو بہو ہیں جو بیٹی ہیں وہ اب اپنی ماں کو لینے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور اپنا اشیانہ کی ٹیم نے آپ لوگوں کے شیئر نے آپ لوگوں کی بلیسنگز نے ایک پریوار کو ان کی ماں سے ایک بار پھر سے ملا دیا اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کی جو بہوں ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئی ہیں آخر کیا کچھ کارن رہا کہ ماتا جی اپنے گھر سے بچھڑ کر اس طرح سے جانے کو مجبور ہو گئی ان کی بہوں ہمارے ساتھ ہیں مسکان ہے ان کا نام مسکان جی کیا یہ معاملہ ہے ماتا جی کیوں گھر سے باہر آگئی پڑوسی اس طرح کی آروپ لگا رہے ہیں کہ ماتا جی کے ساتھ مار پٹائی ہوتی ہے گھر میں نہیں مار ان کا تھوڑا سا یہ تھوڑا بھول جاتی ہیں یہ گھر سے نکل جاتی ہیں ہم خود پریشان ہے آپ چاہے ہمارے نیبر سے پوچھ سکتے ہیں ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے یہ ہمارے خود کی اپنی ماتا جی ہیں ہم ان کو روڈ ڈیلی سب کچھ دیتے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے تو آپ کو پتا نہیں لگا کہ ہمیں بالکل بھی بہت ہم نے میڈ لگائی ہوئی تھی اور جبکہ میں ایک دن نہیں گئی ہوں تب ہی یہ پروبلم ہوگی ہے ویسے کوئی ادر ویس کوئی پروبلم نہیں ہے اکیلی رہتی ہیں یہ ہاں جی اکیلی رہتی ہیں بس یہ ہے کہ میں خود بھی جوب کرتی ہوں میں خود اپنے گھر پہ اپنے بچوں کو پال رہی ہوں اس لئے یہ ہماری مجبوری ہے یہ الگ رہتی ہیں ویسی کوئی پروبلم نہیں ہے ہم ان کو کھانا مانا سب دیتے ہیں تو ان کو الگ گھر لے کے دیا ہوا ہے ہاں جی ان کا پروپر گھر لگ ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان کا بہت اچھا مکان ان کا ہوا پڑا ہے ان کا بنا ہوا ہے بس ان کی یہ پروبلم ہے کہ یہ اکیلی رہ دی ہیں آپ کو یہ کوئی کیر ٹیکر رکھ دیں کوئی پرمننٹ بندہ رکھ دیں نا ایسے گھر سے جاتے رہیں گے اب پڑوسی تو آپ کے یہ اروپ لگا رہے ہیں کہ آپ کے جو پریوار کے لوگ ہیں آپ لوگ ان کی پٹائی کرتے ہیں نہیں یہ پٹائی نہیں کرتے ہیں ایک دن یہ دس بجے کے قریب بار بیٹھ گئی تھی ہون نے میں نے دو جانوں کو بولا بھی آپ ان کو اٹھاؤ اور یہ ان کو ان کے گھر پر رکھنا کیونکہ یہ ایسے جان ہی رہی تھی کیونکہ دماغ میں ان کے پروپلم تھی دوڑی جیسے ان کو ان ان دو ملکی آدمیوں نے اٹھایا تو یہ اچھی اچھی بولنے لگے جن کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ بھائی ہم ان کو مار رہے ہیں ایسی کوئی پروپلم نہیں ہے ان کے کوئی دماغ کی طور پر ان کو کوئی ٹینشن ہے ایسی کوئی پروپلم نہیں ہے ہم کیوں ماریں گے اپنے میرے ماتاز ہی آئے ہیں ہماری ماتاز چلے जاتے ہیں آپ کو نہیں اس بارے میں کوئی جانکار نہیں نہیں میرے کو جانکار میں پانی پت میں رہتی ہوں میرے کو کوئی پتا نہیں چلا رات کو پتا چلا میرے کو فون آئے ہیں تو ہمارے کو ایسے مطلب ڈالا تو ہوا تھا فیس بک پہ پر ہمارے کو چلانا نہیں آتا ابھی فولو کرو ایسے کرو فون آیا تھا آپ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اگر دکت ہے ان کو کوئی تو نہیں رہتی ہیں کسی کے بعد نہیں رہتی ہیں کسی کے پاس دو دن رہیں گی ہم نے ابھی مکان چینج کی ہے وہاں پہ چار مینے ہوئے ہمارے کو تو آٹھ بار چلے گئی ہیں پھر آٹھ بار بہو اور بیٹا چھوڑنے آتے ہیں کیا پیار نہیں ملتا گھر سے لگاو نہیں ہوتا کیوں اس طرح چلی روٹی روٹی بھی دیتے ہیں ان کو اب ادھر بھی پرشان ہمارے ادھر بھی جاتے ہیں تب بھی پرشان اکیلے رہتے ہیں تو بھی پرشان میں کوئی دکت ہے انگر جا رہی ہوں جا رہی ہوں جانا چاہتے ہیں کار اپنے کوئی دکت پرشانی تھی نہیں ہے گی بہو تو بچیاں تو کسے تو کوئی دکت ہے گی ہے نہیں کنی عمر ہے گی تو آٹی ہم بل میری نبے تو اٹھے گھٹ ہے ہم بہت تو اٹھے گھٹ ہے کتنے سال کیوں گے نبے کے ساتھ تو نبے سال سے اوپر کی جو یہ ماں ہے وہ فیلحال آپ دیکھ سکتے کہ کل میں نے آئی بن ٹوٹی فور کے پیج پر اپنے پیج پر ان کی جو فوٹو ہے وہ ڈالی تھی کہ یہ ماتا جی بستارہ سے ملی ہے پولیس یہاں پر اپنا اشیانہ کی ٹیم کے پاس انہیں چھوڑ کر آئی تھی اور جو راجکمار روڑا جی ہیں جو یہاں کے مکھے سیوہ دار ہیں ان سے بھی کل بات چیت ہوئی تھی ان سے بھی ایک بار جان لیتے ہیں کہ آخر اس طرح سے راجکمار جی کیا لوگوں سے اپیل کرنا چاہو گی یہ کوئی پہلا معاملہ تو ہے نہیں دیکھو گھر کی باتیں گھر کے اندر رہتی ہیں باہر تک نہیں آتی لیکن پڑوسی باہر تک پنچا دیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے دیکھیں سر پراثم تو میں آپ کا بہت دھنے واد کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ماں کو ایک پریوار سے ملایا اور میرے کو بھی اب ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کے کومنٹ ووکس میں یہ بہت سارے کومنٹ آئیں گے بھی کہ جب یہ آپ جگ جاہیر ہو چکا ہے کہ دیکھو گھر کی لڑائی ہے کسی نے اگر کچھ مار پٹائی گھر کیوں نے کیا تو وہ تو بتائیں گے نہیں کہ انہوں نے مارا ہے یا نہیں مارا وہ تو آسپڑوس والے جب دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ تب ہی باتیں باہر آتی ہیں جس سمیں آپ کی پوسٹ کو دیکھتے ہوئے ہمارے کو پتہ لگا کہ یہ وہاں سے ہیں تو وہاں سے لگا تار فون ہمارے آنے شروع ہو گئے کیونکہ وہاں پر فون اور انہوں نے ایک ہی بات بولی کہ اس کو وہاں مت بھیجنا ہے اس کو مارا پٹا جاتا ہے اب ایسا ہے جی دیکھیں یہ ہمارا کیونکہ ہم ان کو رکھ نہیں سکتے وہ تو پریوار والوں کی منشہ ہے کہ ہم نے لے جانا ہے تو وہ ہم ان کو ہینڈ آور کرتے ہیں باقی رہی بات آپ کے مادیم سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ درگا کلونی کے اندر رہنے والے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس سیو رکھیں اور ہمارا نمبر بھی سیو رکھیں اگر اس ماتا جی کے ساتھ کوئی پرشانی ہوتی ہے تو آپ کرپیہ ہمارے فون پر سمپرک کیجئے نہیں تو وہاں کے نزدیک کی تھانہ پر بھاری ہیں ان کو سمپرک کریں ماں جی اس سمیں اپنی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ سچی جھوٹ جو بھی ہے ان کے ساتھ بیتا ہے وہ بتا سکیں ماں کا تو کام یہ ایک ہی ہے کہ اس نے اشیرواد دینے ہے میں نے ان کی ان کی بیٹی کو بات کری ہے سویم بات کری ہے کہ بینجی اگر وہ نہیں سنبھل سکتے تو آپ کم سے کم ان کو سنبھالو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹھکتے نہیں ہیں بچپن میں جب یہ بچے تھے تب یہ بھی تو کہیں نہ کہیں بھاگتے تھے تب بھی تو ماں سنبھالتی تھی نا جب ایک ماں اپنے چار بچوں کو سنبھال سکتی تھی تو آج ماں جو ہے ان سب کے لیے ایک ہی انہوں نے کہہ رکھا کہ ہمارے کو پرشان کرتی ہے ہمارے یہاں آشرم کے اندر ایسے ایسے بزرگ جو ہے یا مانسک طرح سے ہیں وہ دو دو سو دو کے قریب ہیں جب دو سو دو وقتی یہاں پر سنبھل سکتے ہیں تو ایک ماتا ہمارے لیے بھاری نہیں آم اس کو ماتا جی کو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو یہ ایک ہی بات رٹا لگا رکھا ہے چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بہو ہو چاہے کوئی ہو یہ تنگ کرتی ہے اور یہ باہر نکل جاتی ہے تنگ کرنا ایک الگ بجرگ ہیں اگر وہ بول بھی جاتے ہیں تو یہ سہن کرنا چاہیے دوسری بات گھر سے باہر نکل جاتے ہیں گھر کے اندر لاک اینڈ کی میں رکھا جا سکتا ہے پورا سنہ پیار ممتہ دی جا سکتی ہے ان کے ساتھ اگر آپ باقی اگر آپ کی کوئی مجبوری رہی ہے آپ سرویس پہ بھی جاتے ہیں تو جب ماتا جی اور ایک بات آپ سوہم دیکھئے نبی سال کی عمر میں ایک ماں کو الگ سے پچانوے سال کی ہے پچانوے سال کی ماتا کیا لیٹنگ جاتی ہوگی کیا باتھروم جاتی ہوگی کیا روٹی دھوکے رہتی ہے اور بستاڑا کے اندر وہ پیدل پیدل ہاتھ میں وہ تو ایک ٹرک والے بندے نے اگر بریک نہ مارتا تو وہ یہ ماتا جی کے ساتھ حادثہ ہو سکتا تھا اور آپ کے مادیم سے ایک اپیل ہم ہر بار کرتے ہیں کہ اگر ایسی ماتائیں گھر سے نکل جاتی ہیں تو کم سے کم ان کی باجو کے اوپر آپ فون نمبر تو گدوا دو یہ تو پولیس پرشاستہ نے ہماری ہیلپ کی آپ کے ویورز اور فالورز نے ہیلپ کری کہ یہ ماتا آج ہمارے پاس سرکشت ہاتھوں میں یہاں پر آئی ہوئی ہے اور اب ہم نے اپنا انسانی فرج نباتے ہوئے مارے پال جی انچل گوبر جی بالی جی سب نے ایک انسانی فرج نباتے ہوئے ماتا جی کو سرکشت جو بھی ان کا سمان تھا کپڑے تھے لٹے تھے جو بھی انہوں نے ہاتھوں میں وہ پہنے ہوئے سارا ان کے ہینڈ اوبر کر دیا ہے تو کہنے سے بھی پرائے یہ ہے کہ جب وہ ماتا جی پرابو کو پیاری ہو جائیں گی تب ان کی پروپرٹی کو بیچ بیچنے کے لیے سمیں سب کے پاس آ جائے گا اس کو پروپرٹی کو سنبھالنے کا سمیں سب کے پاس آ جائے گا اس سمیں ماتا جی کو سنبھالنے کا سمیں اس سمیں کسی کے پاس نہیں ہے تو میں آپ سے آپ کے مادم سے ایک اپیل ضرور کروں گا ہم نے یہاں پر پیچھے ورد آشنم بنا لیا ہے جس میں لگ بگ ایک سو پچاس کے قریب وردوں کو رہنے کے لیے ایک اوچیت ستان دیا جائے گا جہاں پر اوچیت مانس مانس ان کو رکھا جائے گا تو کرپیا اگر کوئی بزرگ ایسا گھر میں پڑتاڑی تھے تو تو آپ ان کو یہاں پر بھیجوا دیجئے ہم ان کو پورا ممتہ سنے پیار رکھ کے ان کے ساتھ پورا عادر بھاو رکھا جائے گا یہ بات کہیں نہ کہیں صحیح ہے کیونکہ ابھی سمیں نہیں ہے لیکن جب بات پروپرٹی کی جائدات کی جمین کی آتی ہے تو سمیں سب کے پاس نکل جاتا ہے لیکن میری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ ماتا جی کو ایک بار پہچان لیجئے درگا کلونی میں یہ رہتی ہے ہماری سب کی بھی جمعہ واری ہے کہ ہم سب لوگ ان کا دھیان رکھے خاص کر درگا کلونی اور اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ان کا دھیان رکھے ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ وہاں کا جو نزدیک کی تھانے سیکٹر 32 ستیز آنا پڑتا ہے ان کو اس بار میں جانکاری ضرور دے دے کہ اس طرح کے ایک ماملہ سامنے آیا ہے تاکہ پولیس کی بھی نظر اس ماملے کے اوپر ضرور رہے میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھے بھی اسے شیئر بھی کریں اور اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں بھگوان کی پوجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مورتی ہیں جب ہم ایک انسان کی پوجہ نہیں کر سکتے ایک انسان کو نہیں سمال سکتے تو صرف ایک مورتی کی پوجہ کرنے سے ہم بھگوان کے لیے سب سے بڑے بھگت کے طور پر سب سے بڑے آشیرواد لینے کے طور پر اپنے آپ کو کلیم نہیں کر سکتے میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھے بھی اسے شیئر بھی کریں آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکرشن اپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنے اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک